بجلی دو سمناباد ارشد اور گلشن پنجاب کلونی کے مکینوں کا شہدرہ موڑ پر احتجاج نارے بازی حکومت سے بجلی کی فراہمی کا مطالبہ گورنر ہاؤس کی سہر کو آنے والوں کے لیے شٹرک سرویس شروع پانچ کارے گورنر ہاؤس میں دورنے لگی بڑوں کا کرایا سو جبکہ بچوں کا کرایا ستر روپے مکرر شہریوں کی بڑی تعداد سہر کے لیے امڈ آئی ناشتہ پوائنٹس کی چیکنگ لکشمی چوک انارکلی میں مختلف پوائنٹس پر چھاپے ناکی صفائی پر برڈ سویٹس کا پروڈکشن یونٹ سیل توبات ڈیسٹونٹ اور منہ دالچنے ارگنی نوراللہ بوانگ پائپ کو جرمانے انارکلی میں گوگا، نکیبہ، تایا لودی، کراچی ناشتہ اور یاسر ناشتہ پوائنٹ کو جرمانا ملتان روڈ پر الیکٹرک سٹور کی امارت گر گئی امارت کی بیسمنٹ میں کھدائی کا کام ہو رہا تھا متاثرہ دکان مالک کی اندراج مقدمہ کے لیے درکواس پلوٹ مالک نے منع کرنے کے باوجود کھدائی کی درکواس میں موقع بلدیا عثمہ کا تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن اتوار بازار اسلامپورا سے تجاوزات ہٹا دی گئی عملی نے ایک ٹرک سامان قبضے میں لے لیا نیا پاکستان ہاؤزنگ منصوبہ جنوبی پنجاب کے دو مزید شہروں کو نیا پاکستان ہاؤزنگ منصوبے میں شامل کرنے کا فیصلہ دیرہ غازی خان اور مظفرگڑ بھی منصوبے میں شامل ہاؤزنگ ٹاسپورس کو منتخب شہروں میں سائٹ ویزٹ کا فیصلہ قومی اسمبلی جلاس میں شہباز شریف اپنا رونا روتے ہیں سابق حکومت نے سہت کے نام پر جالی کارڈ دیئے صوبائی وزیر سہت یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو صوبائی وزیر ہاؤزنگ میاں محمود رشید بولے وزیر آزم عمران خان نے ملک کا معاشی چیلنج قبول کیا عوام کے لیے تھوڑا سا مشکل وقت ہے اور وہ روپے کے کرزے اتاریں گے ڈبل سواری ڈبل ہیلمٹ عورت ہو یا مرد پچھلی سواری کو ہیلمٹ پہننا پڑے گا یکم نیومبر سے موٹر سائیکل کی ڈبل سواری کے لیے ہیلمٹ کی پابندی پر عمل دارامت کا آغاز خواتین پر بھی پابندی کا اطلاق ہوگا ڈبل ہیلمٹ سے پریشانی تو ہوگی لیکن پھر عادت ہو جائے گی شہری سبزی منڈی میں مہنگائی کا طوفہ نتوار بزار بھی سستے نہ رہے مٹر دو سو روپے ٹین ڈے سو روپے ٹی بارٹر اور سبز میرچ اسی روپے لیسن اک سو بیس روپے کلو فروخت ہونے لگا ریٹ لیسٹ محض دکھاوا دکاندار منمانے دام وصول کرنے لگے دالوں اور چکم کے بعد سبزیاں بھی مہنگی کیا کھائے کیا پکائیں شہری مہنگائی کی دوہائی دینے لگے بروائلر گوشت کی قیمت میں تین روپے فی کلو کی کمی دکانوں پر گوشت اکسو چیاسی کلو پر فروخت شہریوں کا مرگی کی قیمت کم کرنے کا مطالبہ ایف آئی اے کا آلائنس گلوبل فارما کمپنی پر چھاپے کا معاملہ ڈائریکٹر ایف آئی اے پنجاب نے تحقیقات کے لیے چار رکنی ٹیم بنا دی ٹیم کی سربراہی قائم اکام ڈیپٹی ڈائریکٹر قرم یوسف کریں گے جماعت اسلامی پی پیک سو ساٹھ کے زیرے تمام تربیتی میشیز پارٹی رہنما اور کارکنوں کی بھرپور شرکت لیاقت بلوچ کا کہنا ہے کہ اہل قیادت ملک و قوم اور جماعتوں کو ترقی و استحقام کی راہ پر گامزن کر دیتی ہے یوتھ اولیمپکس میں پہلا میڈل جیتنے کا عزاز قومی ریسلر انائیت اللہ کی وطن واپسی ائرپورٹ پر والہانہ استقبال پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں ڈول کی تھاپ پر بھنگڑے ریسلر انائیت اللہ کا کہنا ہے کہ اگلا حدب دوہزار بیس کا سینئر اولیمپکس میڈل جیتنا ہے مالدیپی کرکٹ ٹیم اور جم خانہ کرکٹ کلپ کے مبین پریکٹس میچ مالدیپی ٹیم کا ٹاوس جیت کر پہلے بالنگ کا فیصلہ موسیقی